السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سعودی حکومت کی جانب سے ایک اہم خوشخبری شیر کی گئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کا ایک تازہ جھونکہ اس گھٹن جیسے محول میں آیا ہے جسے جان کر آپ تمام حضرات بہت خوش ہوں گے درستو ویڈیو کو مکمل دیکھی گا تاکہ اس میں جو اہم ترین معلومات میں آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو مل سکیں اگر آپ نے ویڈیو ادھوری چھوڑ دی یا اسے دیکھنے کی زہمت گوارہ نہ کی تو بہت ساری معلومات سے آپ محروم رہ جائیں گی تفصیلات کچھ یہ ہے کہ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایک اہم ترین علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کرفیو کے جو پرمنٹ ہے یعنی اجازت نامہ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں یہ تبدیلیاں غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں کیونکہ بہت ساری کمپنیوں میں جو کام بند پڑا ہے غیر ملکی افراد نہیں جا پا رہے اب وہ جانا شروع ہو جائیں گے جس سے روزگار کے مواقعوں میں مزید اضافہ ہوگا تمام تر احتیاطی تدابیر جو کہ وزارت سہت کی جانب سے جاری کی جائیں گی سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ انہیں اختیار کرنے کے بعد تمام گورنمنٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں ان سے ملہکہ یعنی ان سے کنیکٹڈ جو بھی پرائیوٹ سیکٹرز موسسے ہیں ان کو وہ گورنمنٹ سیکٹرز کے ادارے اب اجازت نامیں اپنی بیس پر وزارت داخلہ کی اجازت نامیں کے بعد جاری کرتے رہیں گے جس سے کام کے محول میں بہتری پیدا ہوگی یہ ایک غیر ملکی افراد کے لیے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد بیروزگاری کے سسلے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہو رہی تھی مزید وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ تمام کمپنیز جن کے ملازمین بسوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں پچاس فیصد سے زائد بسوں میں مسافروں کو یعنی ورکرز کو نہیں بٹھا سکتے اور جو بھی اجازت نامیں ہیں ان کے اندر ٹائم اس کس روٹ سے گاڑییں جائیں گی اور کہاں پر کام کی لوکیشن ہے اور ریاض میں اس کام کو شروع کیا جا رہا ہے سب سے پہلے مرحلے میں اس کے بعد دیگر مرحل کے لحاظ سے دوسرے شہروں میں بھی اس کام کو شروع کیا جائے گا مزید یہ کہا گیا ہے کہ کرفی اجازت نامہ ابتدائی طور پر تین بجے تک ہی جاری کیے جائیں گے مزید جیسے جیسے حالات بہتر ہوں گے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا اب تمام غیر ملکی افراد کی بھی اولین ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر جو بھی کمپنیز آپ کے لیے اجازت نامہ جاری کریں تو لازمان احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ اس وبائی مرز کی باوجود سعودی حکومت یہ جو اجازت نامہ جاری کرنے جاری ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے لیے روزگار کے جو مواقع ہیں اس میں بہتری لائی جا سکے میری ان معلومات کو جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور یہ جو ویڈیوز کے لنک آپ دیکھ رہے ہیں انہیں بھی اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں اسلام علیکم